اللہ جللہ جلالوں کے فضل کرم اور اس کی توفیق سے شریع مسائل کے حوالے سے مطرم بجدان سونسا والوں کی کوشش سے ہم دوبارہ آغاز کر رہے ہیں اللہ جللہ وعلا مجھے حق بیان کرنے ہمیں اسے سمجھنے یاد رکھنے عمل کرنے اور آگے پھلانے کی توفیق اداف فرمائے آج کا ہمارا موضوع مسلمانوں کی بیماریاں اور ان کا علاج ہے امزاد محترم جو پاکستان کی مجودہ صورتحال ہے اور جو مسلمانوں کی مجودہ صورتحال ہے کہ دن با دن مسلمان پستی کی طرف جا رہی ہیں زیوال کی طرف جا رہی ہیں مسائل بڑھ رہی ہیں تکلیفیں بڑھ رہی ہیں زلزلے کے بعد سلاب کی طبعہیاں سامنی ہیں اور مسلمان بھائی دل رکھتے ہیں انہیں دکھ ہے اور اس پہ درد ہے تو یہ صرف دکھ سے حال نہیں ہوگا صرف درد حاصل نہیں ہوگا اس کے لئے سوچنا پڑے گا غور و فکر کرنا پڑے گا کہ یہ زیوال کس لئے ہے یہ پستی کس وجہ سے ہے اور یہ تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں یہ مسائل کیوں آ رہی ہیں سکون کیوں اٹھ رہا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعد لیڈران اور قومی پیش ہوا وہ بیماری کو پیچان نہیں سکے اور انہوں نے ترہ ترہ کی باتیں کی کہ یہ ترقی کا راز ہے وہ دولت ہے دولت آ جائے گی تو ترقی پا جائیں گے کس نے کہا کہ نہیں عزت ہے عزت آ جائے گی تو یہ سب کچھ ہو جائے گا تو علاج عزت ہے کس نے کہا کونسلر کے ممبر بن جائیں تو عزت مل جائے گی یعنی یہ سارے مشورہ دینے والے غور و فکر کرنے والے یہ اس ماں کی طرح ہی ہیں کہ جس کے بچے کو پیٹ میں درد ہوا تو اس نے اس کو دودھ پلانا شروع کر دیا تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بچہ بہل گیا اس سے سگون ہو گیا لیکن اس کی درد بڑھ گئی اس کی تکلیف بڑھ گئی علاج تو یہ تھا کہ اسے پیچس دلانے والی دعائی دی جاتی جس سے اس کا پیٹ ساف ہو جاتا اور بچے کو سگون ہو جاتا اور یہ جتنے بھی مشورے دینے والے ہیں یہ بھی اس عورت کی طرح ہی ہیں جسے پتہ ہی نہیں بیماری کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے اور اس کا علاج کیا کرنا ہے اور آج اگر کوئی صحیح علاج بتائے تشخیص کرے پھر اس کا مرض اور مرض کا علاج بتائے تو اسے تانو تشنی کرتی ہیں اسے برا کہتی ہیں اسے اہمیت نہیں دیتے ایک حکیم صاحب تھے تو ان کے پاس ایک بڑا آ گیا تو اس بڑے نے آگر حکیم صاحب سے کہا حکیم صاحب مجھے غصہ آتا ہے فرمایا بڑا پہ کی وجہ سے ہے کہا حکیم صاحب چلنے میں سانس بھی پھول جاتا ہے فرمایا یہ بھی بڑا پہ کی وجہ سے ہے کہا حکیم صاحب میرا آفزہ کمزور ہو گیا ہے یاد نہیں رہتا فرمایا یہ بھی بڑا پہ کی وجہ سے ہے تو جو بڑے تھے انہوں نے کہا بے وکف حکیم تو نے ساری حکمت میں بڑا پہ ہی سکھا ہے تو وہ حکیم صاحب بولے اے بڑے مجھ بے قصور کو بلا وجہ جو تو انہیں ڈانٹا ہے یہ بھی بڑا پہ کی وجہ سے ہے خوب ہو یہی حالت اب بن گئی ہے کہ تشخیص کرنے والا ماہر ہے وہ حضور کا غلام ہے وہ دین کو پڑا ہوا ہے وہ امام ہے وہ سمجھتا ہے کہ بیماری کیا ہے اور اس کس وجہ سے ہوئی ہے اور اس کا علاج کیا ہے اور اس کی پرہیز کیا ہے اب وہ بڑے کو تو پتہ نہیں وہ حکیم تھا وہ دانہ تھا تو اس نے یہ بتائی اور فی زمانہ میں ایسے ہی ہے بیماری ایک ہی ہے کہ وہ ساری بیماریاں بڑا پہ کی وجہ سے تھی اور یہاں بھی جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ ساری بیماریاں شریعتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کی وجہ سے ہیں دین کو گھر سے نکالنے کی وجہ سے ہیں دین پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہیں کہ کوئی جب کہتا ہے کہ دین پہ آ جاؤ سکون ہو جائے گا ترقی بھی مل جائے گی سب کچھ ہو جائے گا لیکن اس کی اس بات کو مانا نہیں جاتا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشعہ احمد الزہم فاضر بریروی علیہ رحمد الرحمن نے کیا خوب کہا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا دن لحم میں کھونا تجھے شبر سونا تجھے شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں کہ جب خدا کا خوف نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرم نہیں آخرت کا ڈر نہیں تو پھر زیوال بھی آتا ہے تباہیاں بھی ہوتی ہیں آزمائشے بھی تکلیفیں بھی آتی ہیں مسائب بھی آتے ہیں پریشانیاں بھی آتی ہیں سین میں آباد ہو جاتے ہیں موبائل آباد ہو جاتے ہیں موبائل کے لیے ٹائم نکل آتے ہیں اور بے حیائی کے لیے ٹائم ہوتا ہے دین کے لیے ٹائم نہیں ہوتا نماز کے لیے مسجد بے آباد ہو جاتی ہے مسجد ویران ہو جاتی ہے تو یہ وجہ ہے مسلم ماں کی زیوال کی اور علامہ اکبال نے اس کو یوں کہا تھا وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر کہ ہماری پسپائی کی وجہ ہماری زلیل ہونے کی وجہ رسوہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا ہے قرآن کو پڑا بھی نہیں جاتا اور قرآن بھی عمل بھی نہیں کیا جا رہا تو جب قرآن کو دھام لیا جائے گا اور اس پہ عمل کیا جائے گا تو جب ایمان مل جائے گا تو یہ بندہ آباد ہو جائے گا تو دنیوی ترقی بھی حاصل ہو جائے گی اور یہ ترقیاں بھی آ جائیں گی اور اگر یہ ایمان ہی نصیب نہ ہوا ایمان ہی خراب ہو گیا تو یوں سمجھو چمن ہی اجڑ گیا ہے باغ ہی اجڑ گیا ہے تو جب باغ ہی اجڑ گیا ہو تو بلبل کیا ہاں بلبل کا کیا فائدہ تو اس لیے حضات محترم اصل بیماری تو شریعت مصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا ہے اور اس کا علاج یہی ہے کہ شریعت مصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیا جائے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا جائے تو پھر اللہ کے وزر و کرم سے سکون بھی آ جائے گا مصیبتیں بھی دور ہو جائیں گی اور پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی ترقیاں بھی نصیب ہو جائیں گی اب یہ جو بیماریاں جتنی بھی ہیں یہ تین قسموں میں بند ہوتی ہیں سب سے پہلی بیماری جو پیدا ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ نئے نئے مذہب پیدا ہو رہے ہیں نئے نئے مذہب اجاد ہو رہے ہیں اور مسلمان آنکھیں بند کر کے ان پر چل رہے ہیں یعنی بد مذہبی بڑی تیزی سے پھیر رہی ہے حضور کے دشمن اللہ اس کے رسول کے دشمن بہت تیزی سے پھیر رہے ہیں اور نئے نئے نام لے کر وہ پھیل رہے ہیں نئے نئے مذہب جنب لے رہے ہیں اور مسلمان اس پہ آنکھ بند کر کے اس پہ عمل کر رہے ہیں دوسری بیماری وہ ہے کہ مسلمانوں کی خانہ جنگی ہے اور مقدمہ بازیاں ہیں اور آپس میں عداوت ہے اور تیسری بیماری کی قسم یہ ہے کہ ہمارے اباؤ اجداد نے ایسی ایسی رسمیں اجاد کی ہیں جو خلاف شرع ہیں یا فضول ہیں وہ مسلمانوں کو تباہ کرنے والی ہیں اور برباد کرنے والی ہیں جس سے گھر بھی نکل گیا ہے اتنا قرض لیا ان رسومات کو پورا کرنے کے لیے کہ بندے کو قرض میں گھر بھی دینا پڑا اور وہ اس کا دیوالیہ ہو گیا تو یہ تین بیماریاں ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اس میں جو تیسری بیماری ہے رسومات کی اس پہ تو یہ کلیپ بہتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے ہم گفتگو کرتے نہیں گے لیکن جو دو بیماریاں ہیں ہم متسر سے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ پہلی بیماری کا علاج کیا ہے جس میں نئے نئے مذہب بن رہی ہیں نئے نئے سکالر آ رہی ہیں اور اپنی تحقیق آدھا کے رکھ رہی ہیں اور لوگ بھی آنکھیں بند کر کے ان کو سن کے ان کو مان رہی ہیں تو اس بیماری کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کپڑے نئے لے رہے ہیں آپ مکان بھی نئے بنا لیں آپ نئے نئے غزائیں کھائیں لیکن عقیدہ وہی رکھیں ایمان وہی رکھیں جو چودہ سو سدیوں سے چلا آ رہا ہے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب علی رحمہ نے جو کہا تھا اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ گوٹھی بنا لینا مکان بنا لینا گھر نیا بنا لینا کپڑے بھی پہن لینا نئے نئے چیزیں لینا لیکن عقیدہ نیا نہیں لینا عقیدہ پرانا ہی لینا ہے کہ دین بھی پرانا ہے قرآن بھی پرانا ہے اللہ کے نبی بھی پرانے ہیں تو جب اس کو بندہ ذہن میں رکھ لے گا کہ ہم نے چودہ سو سدیوں کا ہی عقیدہ لینا ہے کسی نئے سکالر کی بات کو فالو نہیں کرنا کسی نئے مذہب والے کی بات کو فالو نہیں کرنا تو اللہ کے فضل کرم سے اس کا دل عباد ہو جائے گا اس کا دل کی جو بیماریاں ہیں نظریاتی اعتبار سے وہ اللہ کے فضل کرم سے دور ہو جائیں گی تو اس اعتبار سے یہ بندہ عزت پا لے گا اور اسے عزت نصیب ہو جائے گی کیونکہ اللہ باق فرماتا ہے کہ عزت مومنین کے لیے ہے ایمان والوں کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے اور عزت اللہ کے لیے ہے دوسری بیماری یہ جو پہلی بیماری کا ذکر کیا اس میں یہ کہ ان کے بیانت نہ سنے جائیں اور ہر بد مذہب کی صوبت سے بچا جائے اور اس کی صوبت اختیار کی جائے کہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہو اور جس کے اندر شریعت پر چلنے کا جذبہ ہو کہ اس کے اندر جذبہ ہے کہ شریعت پر چلا جائے تو ایسے شخص کے پاس جب بندہ بیٹھے گا تو اللہ کے فضل کرم سے دل پقیزہ ہوگا اور اس کا ایمان مضبوط ہو جائے گا دوسری بیماری کا علاج یہ ہے کہ جو گھر میں خانہ جنگی ہے اور جو مقدمہ بازی ہیں مقدمے لڑے جا رہی ہیں اور آپ اس میں عدافت دشمنی ہیں اس کی وجہ اس بیماری کا علاج وہ اکثر فتنہ و وساط کی جو جڑھ ہیں وہ دو ہی چیزیں ہیں کہ اکثر فتنہ و وساط کی دو ہی چیزیں جڑھ ہیں ایک غصہ اور اپنی بڑھائی اور دوسرا شریعت کے حقوق سے غافل ہونا کہ جو شخص یہ سمجھتے ہیں میں سب سے اونچا ہوں تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے حقوق ادا ہوں سارے میرے حقوق ادا کریں میں کسی کا حق ادا نہ کروں اور اگر وہ شخص جھک جائے اپنی بڑھائی سامنے نہ رکھے بلکہ آجزی اور توازوں پیدا کرے تو پھر اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ میں حق ادا کروں پھر دوسرے کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ میں اس کے حق ادا کروں تو اس لیے اس بندے کو اپنے بڑھائی کو ترک کرنا پڑے گا غصے کو کنٹرول میں رکھنا پڑے گا تو جب ان دونوں چیزوں پہ قابو پا لے گا تو پھر اللہ کے فضو کرم سے یہ مقدمہ بازیاں کی نوبت نہیں آئے گی جنگ و جدان کی نوبت نہیں آئے گی کیونکہ یہ بندہ چک گیا ہے اور یہ چک چکے ہیں تو یہ ایک دوسرے کا حق کا خیال کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ کر رہے ہیں تو جب ایک دوسرے کو حق مل جاتا ہے تو پھر مقدمہ بازیاں بھی نہیں ہوتی پھر اداوتیں بھی نہیں ہوتی اور پھر یہ لڑائیاں یہ جگڑے نہیں ہوتے اللہ کے فضو کرم سے اس نسخے سے آپ ان چیزوں سے اس فتنے اور اس فساد سے مفوض رہیں گے